بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز شروع کر رہے ہیں 3.3 جو کہ صفحہ نمبر 58 پہ ہے ٹھیک ہے اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کریکٹرسٹک معلوم کریں خاصہ معلوم کریں اور اس کے لیے پندرہ سوال ہے تو کوئسن نمبر 1 ہے 8 اب دیکھیں اس کے لیے ریفرنس پوائنٹ ڈھونڈنا ہے تو ادھر سے چلنا شروع کریں اور پہلا نون زیرو ڈیجٹ جب آئے اس کے بعد آپ ریفرنس پوائنٹ لگاتے ہیں تو یہ ریفرنس پوائنٹ ہے اور اب اس کا جو اپنا اشاریہ ہے وہ بھی تو ادھر ہی ہے لہٰذا اشاریہ کو جم کر کے اگر ادھر آنا ہو تو وہ تو پہلی موجود ہے تو کوئی جمٹ نہیں لگانے پڑے گی اس کا جو کریکٹرسٹک معلوم کرنا وہ ہے جی زیرو ٹھیک ہے جی کیونکہ اشاریہ کو کوئی جمپ نہیں لگانی پڑی وہی اشاریہ ہے وہی ریفرنس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ریفرنس پوائنٹ ہے لیفٹ سے چلیں پہلا غیر زیرو یا نون زیرو ڈیجٹ اس کے بعد اس کا ریفرنس پوائنٹ ہو گا یہ ریفرنس پوائنٹ ہو گیا اب اشاریہ کو یہاں سے یہاں آنے کے لیے لیفٹ سائٹ پہ ایک جمپ لگانی پڑی گی اب ایک جمپ لگا رہا ہے لیفٹ پہ لگا رہا ہے تو کریکٹرسٹک کیا ہوگا اس کا پلاس وان کوئیسٹن نمبر تھری وہ ہے تھری ٹو فائیف آپ کو جب تھوڑی سی پریکٹس ہوگی نا تو آپ پھر بڑی آسانی صدیق نظر میں دیکھ کے پہچان لیں گے اب اس کا ریفرنس پوائنٹ یہ ہو گیا ٹھیک ہے ادھر سے چلے تو پہلا نون زیرو ڈیجٹ یہ آ گیا اس کا اپنا اشاریہ یہ ہے اس کو یہاں پہ آنے کے لئے دو جمپ لگانی پڑے گی نا ایک یہ اور ایک یہ تو کریکٹرسٹک کیا ہو گیا پلاس ٹو آسان ہے نا سوال اگلا ہے فیفٹی فیفٹی یہ ایک پروگرام بھی آیا کرتا تھا کسی زمانے میں پی ٹی وی پہ اینیوے اس کا جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اشاریہ یہ ہے اشاریہ کو یہ اشاریہ ہے اشاریہ کو ایک جمپ لگانی پڑی دو لگانی پڑی اور تین لگانی پڑی لیفٹ سائٹ پہ تو پلاس تھری اس کا آنسر ہے کریکٹرسٹک ہے کویسٹن نمبر فائیو ہے ایٹ پوائنٹ ایٹ ایٹ ٹو اب اس کا ریفرنس پوائنٹ بھی یہ ہی ہے اور اشاریہ بھی ادھر ہی موجود ہے تو اس کا جو ہے وہ کریکٹرسٹکس ہے نا زیرو آ گیا سیکس ہے قویسٹن نمبر وہ ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ اب یہ دیکھیں کہ اس کا ریفرنس پوائنٹ یہ ہے اور اشاریہ اس کا یہاں پہ موجود ہے اس اشاریہ کو ریفرنس پوائنٹ پہ آنے کے لیے لیفٹ سائٹ پہ ایک جمپ لگانی پڑے گی نا تو اس کا کریکٹرسٹکس کیا ہے پلاس ون پلاس ون یہ پلاس میں نے لکھا پلاس ون 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 دیکھیں ریفرنس پوائنٹ یہ ہے اشاریہ کو دو جمپ لگانی پڑے گی لیفٹ کو تو کریکٹرسٹکس یا خاصا اس کا جو ہے وہ کیا ہے پلاس ون پلاس ون پلاس ون پلاس ون پلاس ون پلاس ون اشاریہ یہ ہے ریفرنس پوائنٹ یہ ہوگا اس کو اشاریہ کو ایک جمپ لگانی پڑے گی لیفٹ سائٹ پہ تو کریکٹرسٹکس یا خاصا آگیا پلاس ون پلاس ون پلاس ون پلاس ون اشاریہ یہاں پہ ہے ریفرنس پوائنٹ یہ ہے اشاریہ کو ایک جمپ دو جمپ اور تین جمپ پہ لگانی پڑی تو کریکٹرسٹکس آگیا پلاس ثری قیسن نمبر اشاریہ ٹین فور زیرو ڈرو پوائنٹ ثری اس میں بھی دیکھیں اشاریہ یہ ہے ٹھیک ہے نا اور ریفرنس پوائنٹ ہے یہ والا ٹھیک ہے تو اس کو کتنی جمپیں لگانے پڑی ہیں دو تو کریکٹرسٹکس کیا آگیا plus 2 question number 11 22.2 یہ اس کا reference point ہے اس کو ایک جمپ لگانے پڑے گی کریکٹرسٹکس آگیا plus 1 آسان ہے نا question number 12 2.002 اب اشارہ بھی وہی ہے اور reference point بھی وہی ہے کریکٹرسٹکس آگا آگیا 0 question number 13 ہے zero point یہ ذرا غور سے کیجئے کا سوال 0.07835 غور سے سوال دیکھئے گا یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے آپ کا reference point ادھر سے چلیں ادھر نہیں reference point ادھر نہیں ہے پہلا non zero digit وہ یہ ہے تو آپ کا یہ reference point ہے اشارہ کو آپ جمپ کرنی پڑے گی اس سائٹ پہ دو دیکھیں جمپ کی ڈیریکشن کونسی ہے رائٹ دو جمپ سہتے ہیں minus 2 اور اس کو وہ ایسے کر کے لکھتے ہیں question number 14 0.00329 یہ اشارہ ہے یہ reference point ہے ٹھیک ہے اچھا اشارہ کو تین جمپ پہ لگانی پہ رہی ہیں رائٹ سائٹ پہ تو جواب ہے minus 3 جس کو actually work ایسے لکھتا ہے اور last سوال اس طرح کا 15 point sorry 5.7 لکھا ہے sorry تو دیکھیں جہاں پہ اشارہ ہے وہیں reference point ہے تو characteristics 0 آگیا اب آگے سوال جو ہیں 16 سے 30 تک ان میں آپ کو جو ہے log نکالنا ہے تو میں یوں کرتا ہوں کہ جو log table ان اس کو load کر لیتا ہوں question number 16 اور وہ ہے 6 آپ دیکھیں 6 کا کیا ہے کہ اس کا اس کا ساتھ سے پہلے آپ نکالیں خاصا یا characteristics تو وہ کیا ہے 0 ٹھیک ہے کریکٹریسٹکس ہے وہ 0 کیونکہ ادھر ہی اشارہ ہے یہ reference point ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا منٹیس نکالنا ہے یہ صرف 6 ہے نا یہ دیکھیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر 6 ہے آپ کو 60 جگہ پہ جانا پڑے گا یہ table 10 سے شروع ہوتے ہیں 6 یا 60 میں یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے 60 کو لیں اور 60 والا کولم یہ اور 60 والی ساری کولم نہیں رو یہ 60 والی اور اس میں دیکھیں کہ 0 والے کولم کے نیچے کیونکہ 60 کے آگے اور کوئی zero digit تو کوئی نہیں ہے تو آپ نے 0 والے کولم میں دیکھنا ہے وہاں کے لکھا ہے 7782 آپ کو پتہ منٹی سا اشارے کے ساتھ لگتے ہیں تو آنسر آگیا ان دونوں کو ملانے سے 0 77 82 میں آنسر چیک کر لوں 0 77 82 بالکل ٹھیک ہے اب question number بلکہ اس کو میں highlight کرتا ہوں یہ important سوال ہے کیونکہ اس میں آپ نے نئی چیز سیکھی ہے اگر صرف دیکھیں گے 4 ہو تو آپ 40 میں دیکھیں گے 2 ہو تو 20 میں دیکھیں گے اسے ٹھیک ہے اب question number 17 کرتے ہیں وہ 23 اس کا characteristics نکالتے ہیں دیکھیں وہ کیا ہوگا plus point کیونکہ اشاریہ یہاں پہ ہے reference point یہ ہے یہ reference point ہے ادھر اشاریہ میرا اس کو ایک jump لگانی پڑے کی سائٹ پہ آنے کے لیے تھی plus one اب mentee size کا نکالتے ہیں 23 ہے تو table میں جائیں table میں 23 دیکھیں کہاں لکھا ہے پہلے والے column میں دیکھیں یہ 23 اور 23 کیونکہ آگے کچھ نہیں تو پہلا والا جب column ہے اس row میں پہلا column یہ zero کا column ہے آپ دیکھنے سامنہ اگر 23 ہے آپ صرف یہ نوٹ کریں گے 3617 تو یہ لگتا کہ وہ مووو کر جاتا جب میں اس کو مووو کرتا ہوں تو ادھر سے بھی مووو کر جاتا تو یہ تھا میرا خیال 3617 تھا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا آجی تو ان دونوں کو ملا کے جب آپ answer لکھیں تو وہ ہوگا 1.3617 question number 18 کرتے ہیں وہ ہے 188 اب اس کا characteristic نکالتا ہوں تو دیکھیں یہ اشاریہ یہ reference point ادھر کو دو jumps تو یہ plus 2 آگیا اب اس کا mantisa نکال ہے 188 ہے 18 اور 8 دو پارٹ بنا لیں اس کے اگر تیسرا ہوتا تو ہم بنا لیتے نہیں ہے اب چونکہ تو اس کے دو پارٹ بنیں گے پہلا پارٹ ہمیشہ دو ڈجٹ کا ہونا چاہئے اگر نہ ہو جیسے کہ ایک question میں تھا تو آپ نے 6 کو 60 بنا دیا تھا ٹھیک پہلا پارٹ 18 ہے اب 18 کی رو اور 8 کا کولم یہ دیکھیں یہ 18 کی رو 8 کا کولم یہ 0 کا کولم ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ value آتی ہے 2742 اور دیکھیں کولم 8 کا یہ 8 کا کولم ہے نا یہ تو answer 2742 2742 2742 اشاری ان کو ملا کہ آپ answer لکھیں گے تو وہ کا 2 2742 جواب چیک کر 2 2742 بالکل ٹھیک ہے آپ question number 19 کرتے 19 question ہے 4732 آپ دیکھیں اس کا پہلے characteristic نکالتے ہیں وہ کہ اشاریہ کو reference point پہ آنے کے لئے 3 jump پہ لگانی پڑیں گی تو یہ plus 3 آگیا منٹی سا نکالنا ہے یہ 4732 ہے پہلے 2 part پھر 1 اور 1 یہ پہلا part یہ دوسرا part یہ تیسرا part رو اس کے اندر دیکھنے ہے پہلا نمبر ہم تیسرے کولم میں دیکھیں گے تیسرے کولم نہیں بلکہ جس کولم میں 3 لکھا ہوگا 4732 تو واپس سالیں 47 میں ڈھون داؤ ہوں یہ 47 ہے ٹھیک ہے یہ 47 کی رو ہے پوری کی پوری لیکن مجھے کہاں تک جانا ہے کہ یہ 0 والا کولم ہے یہ 1 والا یہ 2 والا یہ 3 والا آپ نیچے سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں یہ ٹیبل کا دوسرا پی جائے تو یہ 3 والا کولم ہے تو 6749 کو نوٹ کر لیں کیا ہے 6749 اب ہمارے پاس آگے کیا تھا میں بھول گیا مجھے واپس آنا پڑے گا 2 تھا نا اب 2 والا پارٹ کے لئے تو واپس چلیں تو 6749 اس میں 2 ایڈ کر دیں یہ انصر آگیا ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ملا کیا انصر لکھا تو 3.6751 3.6751 بالکل ٹھیک جواب ہے question number 20 5000 تو characteristic کے لئے کیا ہے کہ یہ اشاری ہے اس reference point پہ آنا ہے 3 jump پہ لگائے گا plus 3 characteristics ہے اور امنٹی سا نکالنا ہے 5000 ہے اس کو ایسے لکھیں پہلا part دوسرا دوسرا تو پچاس کی رو میں آپ نے 0 کے نیچے والی ویلیو دیکھنی ہے اور اس کے اندر end میں جو 0 والا کولم ہے اس کی ویلیو ایڈ کر دینی ہے تو چلتے ہیں جی یہ پچاس والا کولم میں 0 والی ویلیو دیکھنی ہے نیچے ساتھ ساتھ لکھنا بھی پڑھے گا اپنے نوٹس میں 6 9 نیچے اور بعد میں 5,000 ہے نا آپ کے پاس تو آپ یہ ویلیو لے 1 0 والا کولم تو کوئی نہیں ہے یہی والا کولم ہے میرا خیال ہے یہ ویلیو نہیں میں جواب دیکھوں گا تو مجھے کنفرم ہوگا honestly اس وقت مجھے پتا نہیں ہے بل میں 1 کے نیچے 1 والی ویلیو نوٹ کروں حالان کہ 0 کوئی کولم نہیں ہے let's see کہ میری اپنی کریکشن بھی ہو جائی تو میں نے کہا یہاں پہ لکھنا چاہیے آپ کو 6 9 9 0 اور مجھے پتا نہیں 1 کرنا کرنا میں ایسے لکھتی ہے میں آنسر دیکھتا ہوں پھر مجھے بھی پتا چلے گا question number 20 ہے ہا دونوں کا ملا کہ آپ نے آنسر لکھنا ہے 3 6 9 9 0 یہ میرے لئے بھی خاصی بڑی لرننگ تھی یاد رکھے گا آپ بھی question number 21 وہ ہے sorry 7 0 0 5 دیکھیں یہ reference point ہے یہ شاری ہے تو characteristics کیا آئے گا اس کا پلاس 3 منٹی سا نکال اب 7005 یہ 7 یہ 0 اور یہ 5 یہ 5 70 کی رو میں پہلے 0 کی نیچے value دیکھنی ہے اس میں پانچ ماں جو column end والے جو portion ہوتا اس کی value add کر دینی ہے 7005 جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا لکھا میں غلط نہیں کہہ رہا ہے میں بھول گیا ہوں ہاں جی 5 تو 5 کا جو column یہ 1 کا column یہ 2 کا یہ 3 کا یہ 4 کا 5 کا یہ 3 لکھا ہوا تو مسئلہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے 8451 اس میں 3 add کر دیں تو دونوں کا ملا کی answer لکھیں کہ 3 8 454 hopefully answer ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے question number 22 دیکھتے ہیں 22 question 8 point 2 1 3 جہاں پہ اشاریہ ہے وہیں reference point ہے تو characteristics جانا آپ کا zero آگیا اب mantisa کے لئے اشاریہ کو ignore کر دیں 82 ہے یہ 1 ہے اور 3 ہے یہ پہلا part دوسرا تیسرا 82 کی row میں value دیکھیں پہلے 1 کے نیچے 1 کے column میں اور اس کے بعد جو end کے لئے portion میں جو 3 والا column اس کی value آٹ کر دیں گے تو 8 2 1 3 جا کے دیکھتے ہیں 82 1 والا column یہ 9 1 4 3 اور آگے جا کے تیسرا column میں 2 لکھا لکھا بھائی یہ دیکھیں 9 1 4 3 اور 2 ایڈ کر دیں 9 1 4 5 شارعہ دونوں کا ملاحہ کے 0.9145 یہ آنسر ہے بالکل ٹھیک ہے جواب question question number 23 وہ ہے 99.22 یہ reference point ہے اشارعہ کو ایک jump لگانی پڑے گی اس side پہ تو characteristics آگیا plus 1 1 اب 99.22 اشارعہ ignore کر دیتے ہیں یہ پہلا part یہ دوسرا تو تیسرا 99 کی row میں value پڑیں گے 2 کے column میں اور اس کے بعد جو end والے portion میں 2 کا column ہے اس کی value add کر دیں گے 99.22 جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہاں پہ یہ جی آخری row 99 کی ہے یہ والا column ہے 2 والا تو 99.65 لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر 99.2 اور end میں 2 والا column یہ ہے اس میں 1 لکھا ہوئی تو 1 add کرنا ہے تو کیا رائجی 99.65 اس میں 1 add کیا 99.66 شاہریہ ہمیں دونوں کا ملاق جب answer لکھا تو 1.99.66 بالکل ٹھیک ہے جواب question number 24 دیکھتے ہیں 777 7.9 یہ point ہے تو آپ نے guess کر لیا گا آپ کو خاصے expert ہو چکے ہیں کہ جو characteristic ہے 2 منٹی سائز کا دیکھ ہے منٹی سائز کے لئے 7 7 9 یہ part یہ part یہ part پہلا part دوسرا تیسرا 77 کی روح میں 7 کے نیچے دیکھیں value اور بعد میں 9 کے column 7 7 9 یہ 7 ہے تو 0 1 2 3 4 5 6 7 یہ value 8 9 0 4 بے خیل end میں 5 تھا اگر میں غلط نہیں 9 تھا 7 7 9 تھا تو بالکل end کا یہ 5 اسی روح میں 8 9 0 4 اور 5 8 9 0 4 5 ایٹ کیا 9 0 9 8 ڈشاریہ 9 پوائنٹ ہے وہاں اشاریہ ہے ایسا نکالنا 9 اس اشاریہ کو ignore کر دیں 99 ہے آگے 0 0 سمجھیں کہ آگے کچھ بھی نہیں آتی 99 کی روح میں 0 کے column میں value دیکھیں گے ڈشاریہ تیسرا پارٹ نہیں بناتے کیونکہ 0 کا کوئی ہی نہیں column end میں بس یہاں کا 0 خود سے لگا لیں 99 kilo میں 0 والے column value دیکھیں ہوں 99 kilo میں 0 والے column میں 99 56 لکھا آئیے دیکھیں 99 56 99 56 اشاریہ ملا کے value لکھیں 0 99 56 بالکل ٹھیک ہے جواب question number 26 کرتے ہیں 26 والا question ہے 6.45 اب پہلے characteristics نکالنا ہے دیکھیں جہاں reference point ہے وہیں اشاریہ ہے یہ 0 آگیا منٹیسا نکالنا 6 45 لکھیں یہ پہلا پارٹ یہ دوسرا آپ کو پتا نا تیسرے پارٹ میں 0 خون سے لگانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لکھ ڈبل کی انڈ والے portion میں 0 کولم ہوتا ہی نہیں تو آپ نے 64 کی رو میں 5 میں جو کولم کے نیچے 5 کے کولم کے نیچے جو دیکھنی 6 4 5 یہ 64 کی رو ہے 5 کے کولم پہنچ 0 کولم یہ 1 2 3 4 5 8 0 9 6 لکھا ہوا اب آپ نے گیس کر لیا ہے کہ یہ ریفرنس پوائنٹ ہے تو یہ کریکٹریسٹکس کیا ہوگا 1 منٹیسا نکالنا ہے اب منٹیسا کے لیے 1 0 0 9 یہ پہلا پارٹ یہ دوسرا یہ تیسرا تو 10 کے لیے پہلے 10 کی رو میں پہلے 0 کے نیچے ویلیو دیکھیں اور اس کے اندر جو 9 والی ہے نا اینڈ میں 9 والا کولم اس کی ویلیو ایڈ کر دیں 1 0 0 9 تو آج جا کے دیکھتے ہیں یہ 0 والے کولم میں تو 0 0 0 لکھا ہوا ہے اور انڈ والے 9 میں 38 لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ 0 0 0 0 اور ہم 38 لکھا ہوا تھا تو یہ 38 تو یہ آنسر آنا چاہیے 1.38 دیکھتے ہیں آنسر ہے جی 1.0038 اچھا مجھے بھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا سو سالوں بعد میں اس لک کو دیکھ رہا ہوں امپورٹنٹ چیز یہ والے 0 آپ اگنور نہیں کر سکتے ان میں آپ نے 38 ایٹ کر دیا لیکن یہ 0 اگنور نہیں کر سکتے 1.0038 موظرہ چاہتا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا لیکن بھارال اچھا ہوا ایسا سوال آیا اگر ایسا سوال آئے گا آپ کو غلطی نہیں کریں گے بہت امپورٹنٹ ہے 1.0038 اب ان 0 کو جو آئے ہیں وہ اگنور نہیں کر سکتے question number 28 2.002 اچھا جی اب دیکھیں اشاریاں یہاں سے جب یہاں پہ آئے گا تین جمس لگیں گی تو character 3 ہم انٹی سا دیکھتے ہیں 2.002 20.002 دیکھتے ہیں 2.002 20.002 0.002 3.001.0 اور 2.002 3.002 0.003 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 بالکل ٹھیک ہے question number 29 29 29 question زیادہ interesting ہے کیونکہ وہ اشاریاں والا اشارے سے چھوٹی رقم ہے 0.005 0.005 0.005 اور یہ mantissa اب reference point یہاں پہ ہے اشاریاں کو 1 2 4 4 jump لگانی پڑے گی رائٹ سائیٹ پہ 4 negative آگیا اب mantissa دیکھتے ہیں اس کے لئے 58 ہی میرا خیل ہوگا کیونکہ نون zero ڈیجٹس سے دیکھنے 58 تو 58 کو پہلے zero کے column میں یہ zero کے seven six three four لکھا seven six three four ان دونوں کو ملانے سے جواب آیا یا اپنی اشاریہ کا سوری یہ بار ضرور لگانی ہے seven six three four بالکل ٹھیک ہے جواب اور last سوال اس ایکسرسائز کا وہ ہے zero point zero zero one two five اب دیکھیں یہاں پہ آنے کے لئے تین جمپیں لگیں گی سائٹ پہ تو کریکٹریسٹکس ہو گیا three اور منٹیسا کے لئے one two five لیں گے یہ پہلا اور یہ دوسرا تو اب بارہ کی رو میں پانچ کے column کے نیچے value دیکھیں گے one two five یہ دیکھیں بارہ پانچ ہے column یہ zero کا یہ one two three four five zero nine six nine zero nine six nine nine ملا کے لکھیں گے three point zero nine six nine اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ اشاریہ بڑا امپورٹ ہٹا ہے یہاں کے zero کو اگنور نہیں کرسکتے کیونکہ یہاں 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 اگنور نہیں کرسکتے کیونکہ یہاں یہاں اگنور نہیں کرسکتے ہیں وہاں پہ اشاریہ ہوتا ہے ملا کے value لکھیں یہ value آگئی اس کے ساتھ ہی exercise ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو سے ہم اگلے والا ٹاپک جو کہ انٹی لاغ ہے وہ شروع کریں گے زد لاغ زد لاغ ریدم کی وہ شروع کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم موسیقا موسیقا موسیقا